جناب زید زمان حامد صاحب کو بڑی ہی سخت تکلیف ہوئی ہے اور وہ اس تکلیف سے رو پڑے ہیں کہ سعودی ریبیا نے انڈیا کی ایک ہندو منسٹر کو بھلا کر مسجد نبوی کا دورہ کرایا ہے تو اپنے آج کے پروگرام بریکنگ بیریرز میں آپ کی ہوسٹ آلیا بات کرے گی اسی ویڈیو پر کہ جو زید زمان حامد صاحب آپ کو پتہ ہے پاکستان کی کتنے بڑے وہ ڈیفنس ہیں کبھی وہ بندوق پکڑ کے وہ بھاگتے پھر رہے ہوتے ہیں نشانیں بانتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں سب کہتے ہیں تو فلسطین جانے کی تیاری کر رہے ہیں کبھی پھر لگتا ہے کہ تیسری عالمی جنگ تو سٹارٹ ہونے والی ہے اس میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں لیکن اس بار ان کے ہاتھ میں تو بندوق نہیں ہے لیکن انہیں اپنی زبان سے جو توپ چلائی ہے سب سے پہلے تو جو انہوں نے لینگویج استعمال کی اس کو میں کنڈیم کرتی ہوں کہ کسی بھی انسان مذہب کمیونٹی یا کنٹری کے خلاف ہے ایسی لینگویج آپ استعمال کر رہے ہیں یہ جو سننے کے بھی لائق نہیں ہے لیکن جو انہوں نے سوال کیا ہے تو پہن اے تسی ہوندے کون ہو یعنی میرا تو سوال یہ ہوگا کہ زید صاحب کیا آپ سعودی ریبیا سے سوال کر سکتے ہیں اس اس میں آپ ہوں ہیں اور پھر یہ کہ ان کا یہ کہنا کہ سعودی ریبیا یہ ان مقدس مقامات کا باپ تو نہیں ہے مسجدہ نبوی کا باپ تو نہیں ہے وہ تو پہن یہ صرف ان جگہوں کا ہی باپ نہیں سعودی ریبیا تھا تاڑاوی باپ ہے لیکن اس مدے پر آنے سے پہلے میں ذرا آپ کو سنوانا چاہتی ہوں دکھانا چاہتی ہوں کہ انہوں نے کیا کہا ہے لیکن جو سب سے زیادہ روحانی تکلیف جس بات کیا ہوئی ہے ہوئی ہے کہ پچھلے دنوں سعودی حکومت نے بھارت سے ہندووں مشرکوں سکھوں اور غلیظ بلا کر مسجد نبوی کا دورہ کروایا مسجد نبوی شریف صرف سعودیوں کے باپ کی تو نہیں ہے یہ تو پوری امت کی امانت ہے سیدی رسول اللہ کا مقام ہے پوری مسلمان دنیا خاموش کیوں ہے اس کی کسی نے سعودیوں کو چیلنج کیوں نہیں دیا پوری دنیا میں کوئی مسلمان عالم دین بھی نہیں ہے جو پڑا ہو کر کہے کہ یہ ظلم تم کیوں کر رہے ہیں اور تم کیسے کر سکتے ہیں اور تمہیں حق نہیں ہے تم سیدی رسول اللہ کے خلاف جا رہے ہو اور سیدی نے تو فرمایا تھا کہ یہ مشرک مسجد حرام کے نزدیک میں پہن سکے تم ان کو مسجد حرام کے اندر لے کر چلے گا ہم گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری دنیا میں تفان برپا کرتے رہتے ہیں ایسے ایسے ہنگامیں پاکستان میں کیے گئے کہ جناب فرانس کے سفیر کو نکالو تو یہ کر دو تو وہ کر دو ذرا طرح سکر لیں نہ سعودیوں کے شلاف کی کہ ذرا نکالیں نہ ان کے سفیر کو بھی باہر ذرا کچھ کریں کیے یا ہمارے لئے صرف معیشت اور تجارتی ضروری رہ گئی ہے کہ روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی عربتی کرتے رہے ہیں ہم صرف اس لیے چھپ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ وہاں ملازمت کرتے ہیں اور ہمیں ان سے پیسہ ملتا ہے تو ٹھیک ہے پھر انتظار کرو اللہ کے حکم کا جب تمہارے اوپر غزہ جیسی بمباری ہوگی تو چکایت نہیں کرنا پھر تم اللہ سے پھر تم استقابل نہیں ہو ایسے قوم کے جن کو اللہ سنبھال کر رکھتے پھر اللہ تم کو تبدیل کرے گا تم کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے اللہ تو بدلے گا تم کو چاہے تم کو مودی کے ذریعے بدلے یا بیماری کے ذریعے بدلے زید صاحب تو رو ہی پڑے ہیں مطلب وہ تو زارو خطار رونے ہیں وہ پٹ رہے ہیں انہوں نے ماتم شروع کر دیا اور ان کا کہنا یہ کہ دیکھو تم لوگوں کو پھر پہنچے وہ کہاں پر ہیں مودی پر پہن بات پھر مودی تے آئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ تم لوگوں کو پھر مودی بدلے گا کیونکہ مودی بدل رہا ہے کیونکہ مودی نے بدل کے دکھا دیا ہے تو وہ وہی بات کریں کہہ رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے پھر تم لوگوں نے وہ صحیح ہے صحیح کرتا ہے وہ مودی وہ تم ہی بدلے گا اور وہی بدل رہا ہے مان لیا ہے انہوں نے زید حامد صاحب نے لیکن میرا سوال زید صاحب سے یہ ہے کہ پہنچ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ جو سعودی ریبیا ہے وہ باپ لگتا ہے ان کا تو ان تمام جگہوں کا باپ کون ہے آپ ہیں وہ صرف ان جگہوں کا باپ نہیں ہے سعودی ریبیا سعودی ریبیا سارڈا بھی باپ ہے سارڈا بھی باپ ہے یعنی جو کرزہ لیتا ہے نا جس سے دیکھیں نا آپ اس طرح کی بات کرنا زید صاحب کو یہ معلوم ہے کیا زید حامد صاحب کو یہ پتہ ہے کہ سعودی ریبیا سے آپ کتنا کرزہ لیتے ہیں آپ سعودی ریبیا کے احسانوں تلے دبے ہوئے ہیں وہ آپ جب بھی ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ پاکستان نے یوے ای کو یا سعودی ریبیا کو اپنا کرزہ رول اوور کرنے کے لیے ایک بار پھرکا ہے جس کے آگے آپ کشکول لے کے پھر رہے ہو پوری دنیا سے تسی کشکول پھڑ کے پھر رہے جائے ہے جی تو ان کی باتیں دیکھیں اور سب سے پہلے تو جو میں نے یہ بات کی کہ اتنی گندی آپ نے لینگویج اور زبان استعمال کی آپ ان کو نجس منحوس اور کیا کیا بول رہے ہیں منافق اور مشرق اچھا خود سے ہی نا ایسی ایسی آئیتیں اور وہ نکال کے لے آتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ڈھوننا تو کسی نے ہے نہیں جا کے تو وہ کہہ دو جو ہے یہ بھر مطلب جو دل میں آ رہا ہے آپ کا کہہ رہے ہیں اور آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ بات کے کریں میں دیکھ رہی تھی بلکہ کہ سوشل میڈیا پر یہ چل رہا ہے کہ ان کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد سعودی ریبیا کی طرف سے جو ہے وہ بڑا سخت ایک سٹیپ لیا گیا اور انہوں نے کہا ہے کہ بھیجو ان کو واپس آپ کہیں گے واپس بھیجو مطلب وہ ایک دفعہ پہلے بھی وہاں پہ ہو کے آ چکے ہیں زید صاحب اور یہ خبریں چلتی رہی تھی کہ ان کی وہاں پہ جو ہے کافی کٹائی شٹائی اور مطلب کہ کوڑے شوڑے مارنے کی بات چل رہی تھی لیکن مطلب ہوا نہیں ہوا جو بھی ہے انہوں نے کوڑے مارے ہیں یا نہیں مارے مطلب کافی ایسی چیزیں چلتی رہی ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں کہ انہوں نے سعودی ریبیا کے خلاف ایسی زبان استعمال کیے کہ پایا نہیں ہے یہ کون یہ باپ بنتے ہیں کہ پیوں ہیں یہ تو انہوں نے کہا کہ ایزارا پیجو اسی دسی ہے کہ پیوں کون ہے اب مجھے نہیں پتا کہ یہ درست ہے بات سعودی ریبیا نے یہ ویڈیو دیکھی ہے انہوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا اور واقعی یہ بات کیا نہیں کی لیکن وہ اعتراض کریں ہیں نہ کریں لیکن اوبجیکشن جو ہے میں کر رہی ہوں ہمیں کرنی چاہیے کہ آپ اس طرح کی لینگویج ایک اپنے آپ کو دیفنس اینیلسٹ کہتے ہیں اور ایسی زبان استعمال کرتے ہیں اور اس میں سوال یہ ہے کہ کیا کسی کنٹری کی منسٹر کا جو کہ مسلمان نہیں ہیں اپنے ملک کے آپ کی پوری آبادی جتنے جو مسلمان ہیں وہاں پر ان کے لیے وہاں کی کسی کانفرنس میں شرکت کرنا اور وہاں پر ان کے لیے حج کوٹا یا عمرہ کوٹا اس کے لیے بات چیت کرنا وہاں پر جانا یہ تو ان کی ڈیوٹی میں شامل ہے تو زید زبان حامد صاحب یہ جو فرما رہے ہیں ان کو اس چیز کا نہیں پتا مطلب اتنے تو چوچے نہیں ہیں اتنے تو بچے نہیں ہیں کہ ایک عجیب و غریب قسم کی بات کر رہے ہیں کہ ہر کنٹری پوری دنیا میں جتنے بھی کنٹریز ہیں وہاں سے جتنے بھی لوگ سعودی ریبیا جاتے ہیں اپنی جو بھی ریچولز ہیں وہ ادا کرنے کے لیے تو ان کے منسٹرز ہوئے ہیں وہ وہاں پر جا کر کسی بھی اس میں حصہ لے سکتے ہیں اچھا اب پرابلم ان کو یہ ہے کہ وہ ہندو ہیں جس پہ ان کو آگ لگی ہوئی ہے تو آپ اندازہ یہ کریں کہ اس وقت اس دور میں اتنے ایکسپوزر والے کہ جو سعودی ریبیا بھی ہو کر آئے ہیں اور وہاں پہ بھی پتہ نہیں کہاں کہاں رہ کر آئے ہیں وہ کہا گیا کہ ان کو تو جیل میں بند کر دیا گیا ایسی اس قسم کی بے وقوفانہ گفتگو جس میں آپ جس کنٹری کے کرزوں تلے دبے ہوئے ہیں اس کو آپ مو اٹھا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کیا باپ لگتے ہو تم پہ ہو ہو تو کون پہ ہو ہے کون ہے اس جگہ کا مالک آپ مجھے بتائیے اچھا وہ کنٹری جس کے لیے وہ یہ باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہائے ہائے مسلم اممہ کہاں ہیں کدھر ہے کیا کوئی دیکھ نہیں رہا اس کو کوئی تو روکے تو وہ لوگ دیکھیں کہاں پہنچ گئے ہیں زید حامی صاحب کو یہ اندازہ ہے کہ سعودی ریبیا اور انڈیا کی ٹریڈ کتنی بڑی ہے سعودی ریبیا اور انڈیا کے تعلقات کیسے ہیں مودی صاحب جب سعودی ریبیا تشریف لے کر جاتے ہیں تو وہاں بر ان کا استقبال کیسے کیا جاتا ہے ان کو کیسے ویلکم کیا جاتا ہے ان کو پھولوں کے ہار کیا ان کو سونے کے گولڈ کے ہار کیسے پھینائی جاتے ہیں یوں اے ای میں جب وہ گئے تو کیسے ان کو ان کو ویلکم کیا گیا اور ان کنٹریز نے جن کی زید حامی صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں یہ تمام ایرب کنٹریز مسلم کنٹریز انہوں نے بڑے سے بڑے سیول ایوارڈز دیئے ہیں انڈیا کے پرائے منسٹر نریندر مودی کو کتے بیٹھے ہو تسی آپ کی طرف وہ یہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بھیکاری آگئے کیا ہوا ہے ابھی ایرب کنٹریز مسلم کنٹریز انہوں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ پلیز اپنے ملک کے بھیکاریوں کو روکو ہمارے ملک میں آ کے جو ہے یہ دیکھو کیا انہوں نے جو ہے عط چکی ہوئی ہے تو ان کو جیلوں میں بھڑنا ہوتا پڑتا ہے تو باقی ہماری جو ہے وہ جگہ ہی ختم ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو اس کے اندر ڈالے وہ پاکستانی بھیکاری بھرے ہوئے ہوتا ہے تو وہ جہاز بھر بھر کہ آپ کے بھیکاری وہاں پہ کشکول پکڑ کے جا رہے ہیں یہ میں صرف لٹرلی جو اصلی بھیکاری اصلی تو خیر وہ جاہر ہے کہ جو کرزے لینے کے لیے جاتے ہیں وہ بھی اصلی ہوتے لیکن میں ان کی بات کر نہیں ہوں کہ جو مانگنے والے سڑکوں پہ وہ وہاں پہ جا کے یہ انہوں نے ہنگاوہ مچائے ہوئے تو آپ پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتے ہیں سر مجھے تو پتہ نہیں چلتا کہ ہم کس دنیا میں رہتے ہیں تب ہی یہ حالات ہیں یہ تب ہی حالات و واقعات ہیں ہمارے لیکن زیادہ حامد صاحب نہ بچارے وہ بہت ہی زیادہ ان کا دل جل کے خاک ہو چکا ہے اس بات پر کہ سعودی ریبیا نے سمرتی ایرانی صاحبہ کو جو وہاں پہ بلا کے وہاں پہ مسجد نبی کا دورہ کروا دیا ہے اور اہد کے میدان کا دورہ کروا دیا ہے اور مسجد قبہ کا دورہ کروا دیا ہے اور مسجد الحرام میں وہ لے گئے ہیں ہر چیز کے ساتھ شریف لگانا ہے مطلب مسجد شریف وہ قدو جو ہوتا ہے اس کو بھی شریف بولتے ہیں مطلب ان کو کس نے کہا ہے یہ جو شریف لفظ ہے اپنی اردو کا شریف لفظ نکال کے آپ ہر اسلامی چیز کے ساتھ لگا دیں گے تو یہ بڑی مقدس بات ہے مطلب کون سے شریف کی آپ بات کر رہے ہیں اب قدو شریف کیاتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا امامہ شریف کیا کیا لگا دیتے ہیں اور اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی ذہانت ہے میرا خیال ہے کہ اس کی اوپر نا حقومت پاکستان کو اس کی اوپر سٹینٹس لینا ہے انہوں نے کہا ہے تو سیکھی کیا ہے کیونکہ جو سعودی ریبیہ ہے اس کے خلاف بھی انہوں نے زبان استعمال کی لیکن جو ہندوز اور سکھوں کے خلاف انہوں نے زبان استعمال کی ہے تو آپ کے اپنے ملک کے اندر جو ہندو اور سکھ کمیونٹی کے لوگ موجود ہیں آپ نے ان کی بھی دلازاری کی اور یہی نہیں بلکہ آپ نے ہمسایہ ملک کی ایک منسٹر کے مطالق ایسی زبان استعمال کی تو ہم کبھی بھی کوئی سبق نہیں سیکھیں گے کبھی بھی کوئی لیسن ہم نے لرن نہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہے اجازت دیجئے دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی